موسیقی دوسرے ملکوں میں بسنا چاہنے والوں کی تعداد میں تیز اضافہ دیکھا جا رہا ہے ایک تعداد رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں بھارت کے مالدار لوگ ملک چھوڑنے کے خواہش مند ہیں جرمن ریڈیو ڈائش ویلے کی رپورٹ کے مطابق لوگوں کو دوسرے ملکوں کی شہریت اور ویزا دلانے والی برٹین میں موجود انٹرنیشنل کمپنی ہینلی اینڈ پارٹنرز کا کہنا ہے کہ گولڈن ویزا یعنی انویسٹمنٹ کے ذریعے کسی ملک کی سیٹیزنشپ چاہنے والوں میں بھارتیوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے ہینلی گلوبل سیٹیزن رپورٹ کے مطابق سیٹیزنشپ کے قانون کے بارے میں پوچھتاچ کرنے والوں میں دوہزار بیس کے مقابلے دوہزار اکیس میں بھارتیوں کی تعداد چون فیصد بڑھ گئی دوہزار بیس میں بھی بھارت میں پچھلے سال کے مقابلے یہ تعداد تریسٹھ فیصد بڑھی تھی ہینلی اینڈ پارٹنرز میں ایک افسر ڈومینک والیک کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ پوچھتاچ جن ملکوں سے آئی ان میں دنیا کے ساؤتھ والے حصے کے ملک زیادہ ہیں دوہزار بیس میں بھی ہم ایسا ہی رجحان دیکھ رہے ہیں اور شروعات میں ہی پوچھتاچ کی تعداد کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ دوہزار اکیس سے بھی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے ساؤتھ ایشیا میں ہینلی اینڈ پارٹنرز کے افسر نربہ ہانڈا کا کہنا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں انویسمنٹ کے ذریعے مائیگریشن لگاتار بڑھ رہا ہے اور لوگوں میں اس کی پاپلیریٹی بھی بڑھ رہی ہے انہوں نے کہا کہ مالدار اور بہت مالدار اپنے کنبوں کے فیوچر کو محفوظ کرنے کے لیے لگاتار نئے آپشن کھوج رہے ہیں دوہزار بیس کے مقابلے دوہزار اکیس میں ہم نے باون فیصد کا اضافہ دیکھا ہے اور دوہزار بائیس میں بھی بڑے اضافے والا سال ہوتا دکھ رہا ہے آسٹریلیا کے شہر میل بارڈ میں موجود مائیگریشن ایجنٹ چمن پریت کا کہنا ہے کہ یہی رجحان سماج کے دوسرے طبقوں میں بھی ہے انہوں نے ڈوشے بیلے کو بتایا کہ دوسرے ملکوں کا ویزا چاہنے والوں کی داداد لگاتار بڑھ رہی ہے کوویڈ کے دوران جبکہ آنا جانا بند تھا تب بھی لوگ لگاتار پوشتاج کر رہے تھے اور ان میں سٹوڈنٹس سے لے کر پروفیشنل تک ہر طبقے کے لوگ شامل تھے آپ کو بتا دوں کہ بھارے سرکار کے آنکڑے کہتے ہیں کہ دوہزار سولہ سے دوہزار اکیس کے بیچ آٹھ لاکھ سے زیادہ بھارتی ہے اپنی سٹیزنشپ چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی شہریت اپنا چکے ہیں پچھلے سال پارلیمنٹ کو سرکار نے بتایا تھا کہ دسمبر دوہزار اکیس تک پانچ سال میں تقریباً چھہ لاکھ دس ہزار لوگ بھارت کی سٹیزنشپ چھوڑ کر جا چکے ہیں جن میں سے سب سے زیادہ بیاریس فیصد نے امریکہ کی سٹیزنشپ حاصل کی ہے دوہزار اکیس کے پہلے نو مہینے میں ہی پچاس ہزار سے زیادہ بھارتیوں نے امریکی سٹیزنشپ حاصل کر لی تھی بھارت چھوڑ کر جانے والوں کی دوسری پسند کینیڈا رہا جہاں دوہزار سترہ سے دوہزار اکیس کے بیچ اکیانوے ہزار بھارتیوں نے ناغرکتہ حاصل کی ہے جبکہ ملک چھوڑ کر جانے والے بھارتیوں کی تیسری پسند آسٹریلیا رہا جہاں کے چھاسی ہزار نو سو تیس بھارتیے پانچ سال میں سٹیزن بن گئے چوتھے نمبر پر چھاسٹ ہزار اکسو تیرانوے بھارتیوں نے انگلینڈ کی اور پانچوے نمبر پر تیس ہزار چار سو نبے بھارتیوں نے اٹلی کی شہریت حاصل کی ہے کچھ جانکار لوگوں کا کہنا ہے کہ دوہزار چودہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آنے اور نفرت کی راجنیتی کے بڑھاوے اور کاروبار میں ہونے والی کمی کی وجہ سے بہت سے خوشحال اور مالدار کنبے غیر ملکوں میں جا کر بسنا پسند کر رہے ہیں آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے اور گھنٹی دوانا نہ بونے اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنواد شکریہ جائے بھارت جائے ہنٹ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن نوڈفیقیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لگائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بلوک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں